حیرت کے ساتھ میں جبارے ساتھ میں آپ کو اپنی تصور لیا کہ ہمارے پر جو ہمارے پر ڈیفرنٹ گریڈ ڈو آف سٹیل پر جو ہوتے ہیں یہاں کہہ پر اپنے دیکھا ہوگا خوال 415 دی فی فاہف ہونڈرڈ دی فی فاہف ہونڈرڈج ایڈی سکس ہونڈڈ یہ کہ دریا جو گریڈز ہوتے ہیں اس میں یہ کیا چیز ریپریزنٹ فی کیا ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے فور ففٹین کیا ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ڈی کیا ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں ییلڈ سٹینٹ کتنی ہو رہا ہے ٹنسائل سٹینٹ کتنی ہوتی ہے الانگیشن کتنی ہوتی ہے ٹنسائل سٹینٹ کیا ہوتی ہے ٹنسائل سٹیسز کیا ییلڈ سٹیسز مطب یہ سارا کچھ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو سب سے بہلے بات کرتے ہیں گریڈ ہمارے پاس جو گریڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ توجہ ہوتے ہیں ایفی فر ففٹین ایفی ف ففٹین ڈی ایفی ف ف آف انڈرڈ ایفہ ف ف آف انڈرڈ ایفی ف ف ف فٹی ایفی ف ف ف آف انڈرڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈفریٹ ڈی Definitely ایفی فl کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے 415 کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے D ہمارے پاس کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آج یہ سب کچھ بھی میں اپنائیں جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں F415 کی F415 F415 اب یہ F415 یہ آپ کے پاس بار ہوتی ہے اب یہ سمجھو یہ آپ کے پاس یہ بار ہے اب اس میں یہاں پہ مارکہ لگا ہوتا ہے کمپنی کا نیم ہوتا ہے یہاں پہ آگے بار کی سپیسفیکشن ہوتی ہے یہ T.M.T ہے T.M.X ہے کون سی بار ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ گریڈ ہوتا ہے 500 لکھا ہوگا یا 600 لکھا ہوگا یا 415 لکھا ہوگا یہاں پہ گریڈ لکھا ہوتا ہے اب یہ گریڈ کس چیز کے بار کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ گریڈ بیسکلی بار کی سٹرنگھ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بار کی یلڈ سٹرنگھ کتنی ہے تنسائل سٹرنگھ کتنی ہے یہ الانگیشن کتنی ہوگی اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 415 F.E.415 اب یہ F.E. جو ہے یہ بیسکلی F.E. یہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہے آئرن کہ یہ آئرن ہے ٹھیک ہے F.E. ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ آئرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب 415 415 یا 600 جو بھی یہاں پہ F.E. کے بعد لکھا ہوگا وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوگا کہ اس کی آئرن kiejیشنٹ یلڈ سٹرنگھ déf جو بھی کہہ دی ایس sent اس کی وہ کتنی ہے اس بار کی möpہ پہ کی ہیلڈ کیتنی کیتنا ہے его کتنی ہے stress لیول کتنا ہے ٹھیک ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اور یہاں پہ ہوتا ہے ف وی فور فیفٹین دی ٹھیک ہے ف وی فیفٹین دی بھی ساتھ ایڈ اپ کر دیا جاتا ہے دی کس کو رپیسنٹ کر رہا ہوتا ہے دی بیسی کلی رپیسنٹ کر رہا ہوتا ہے ڈکٹیلی ڈی بار کو ڈکٹیلی ڈی بار کو ڈکٹیلی ڈی آف دی بار ایزی ورڈ سیم ورڈ کہ بار جو ہے وہ اپنی شیپ چینج کر دے بٹ بريک نہ ہو ٹھیک ہے اس میں کراکس نہ آئے وہ اپنی شیپ چینج کر دے بھر کریکس نہ ہیں دی ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے ہائی ڈیکٹیلیٹی بار ایس ڈی جو اگر یہاں پہ صرف ساتھ آ جائے ایس ڈی بار ایس ڈی مینز جو ہمارے پاس بار ہے وہ سپر ڈیکٹائل بار ہے اس کی زیادہ جو ہے وہ چینج شیپ کر لے پر وہ بریک نہ ہو اس جو اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ فور ففٹین میں فور ففٹین میں ہمارے پاس یلڈ سٹینڈ کتنی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یلڈ سٹینڈ یلڈ سٹینڈ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کریں گے ٹینسائل سٹینڈ ٹینسائل سٹینڈ اس کے بعد بات کریں گے کہ ہمارے پاس الانگیشن کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹینسائل سٹینڈ اس کے بعد ہمارے پاس الانگیشن کتنی ہوتی ہے سب سے پہلے یلڈ سٹینڈ FV 415 میں ہمارے پاس Yield strength ہوتی ہے 415 اب دیکھو یہ 400 یہ Yield strength کو represent کر رہا ہوتا ہے 400 Newton 15 Newton per millimeter square ٹھیک ہے Tensile strength ہمارے پاس ہوتی ہے 485 Newton per millimeter square Longation ہمارے پاس 14.5% ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے FV 415 میں اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلے میں ہمتاتا ہوں Yield strength بسیکلی یہ ہوتی ہے Yield strength بسیکلی ہمارے پاس ایک level یہ stress level ہوتا ہے باہر کا جس کے بعد permanent deformation ہو جاتی ہے مطلب اب example کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ سمجھو یہ باہر ہے اب اس کی ایک limit ہوگی جب میں اس کو اس طرح move out کروں گا جب اس کو میں چھوڑوں گا back to their original position واپس ہی اپنی position پہ آگے لیکن اس کی ایک limit ہوگی جب یہ یہاں پہ جب اس کو میں بہت fold out کر دوں گا جب اس کو میں چھوڑوں گا یہ واپس اپنی back جگہ پہ نہیں جائے گی so at that point جہاں سے باہر واپس جو ہے وہ permanent deform ہو جائے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے Yield level ٹھیک ہے so tensile جو stress ہوتی ہے strength ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بسیکلی قوتیں برداشت ہوتی ہے باہر کی کے باہر کتنا لوڈ برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے ٹھیک ہے so basically یہ ہوتا ہے longation means کہ اس میں کتنا لمبی ہو رہی ہے کتنی longation ہو رہی ہے F415 اب آپ کو یہ پہ چل گیا F4 represent کر رہا ہوتا ہے iron ہے ہمارے پاس F415 represent کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس yield stress یا strength کتنی ہے باہر کی اور اگر اس کی آگر D بھی لکھاؤ وہ represent کر رہتا ہے اس کی ڈکٹیلڈی کتنی ہے ٹھیک ہے اب F415 کی بات یہ تھے F415D F415D میں ہمارے پاس جو yield stress ہوتی ہے strength ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے F415 ہی Newton پر millimeter square ہمارے پاس tensile strength جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں 500 Newton پر millimeter square اور اس میں longation ہمارے پاس 18% ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی بات جی F41500D اس کے بعد آجتے ہیں F4500 F5500 ہمارے پاس کیا کرتے ہیں پھر F5500D کی بات کریں گے F5500 میں ہمارے پاس yield strength جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی yield strength F5500 میں 500 Newton پر millimeter square اور tensile strength ہمارے پاس ہوتی ہے 545 Newton پر millimeter square اور اس میں longation ہمارے پاس 12% ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو F5500D means کہ اس کے 500 bar strength ہے لیکن اس کی ductility زیدہ ہے ٹھیک ہے یہ D کا یہ مطلب ہے ductility زیدہ ہے strength جو ہے F5500 ہے but اس باہر کی ductility زیدہ ہے اب F5 ہمارے پاس اس میں means کہ یہ yield strength کا پوری line جا رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے F5500D میں F5500D میں ہمارے پاس 500 Newton پر millimeter square yield strength stress ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے 565 Newton پر millimeter square ہمارے پاس tensile strength ہوتی ہے اور اس میں elongation ہمارے پاس 16% ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے پاس F550 جو ہوتی ہے باہر اب اس کی yield strength یہ ہمارے پاس tensile strength اور یہ ہمارے پاس elongation ٹھیک ہے شورٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو F550 کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 550 Newton پر millimeter square اس کی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 585 Newton پر millimeter square اس کی elongation جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 10% ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں F550 DE 550 DE 550 DE میں ہمارے پاس yield strength same 550 Newton پر millimeter square ہوتی ہے tensile strength جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ہوتی ہے 600 Newton پر millimeter square اور اس کی elongation ہمارے پاس 14% ہوتی ہے ٹھیک ہے اور last جو grade وہ ہمارے پاس FV600 ہوتا ہے ٹھیک ہے FV600 550 جو ہے یہ تقریباً نارمل جو ہے بیلڈنگز میں use کیا جا سکتا ہے اس میں کی strength ہوتی ہے ٹھیک ہے FV600 FV600 میں ہمارے پاس yield strength جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 600 newton per millimeter square tensile strength جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 660 newton per millimeter square اور long پاس 10 percent میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سو بیسکلی یہ ڈیفرنٹ گریڈ آف ڈی کونکریٹ ہیں ڈیفرنٹ گریڈ آف ڈی کونکریٹ جو ہم نارمل use کرتے ہیں اب اس میں آپ کو یہ دوپا چل گیا ہوگا FV ہمارے پاس represent کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آئرن ہے ٹھیک ہے یہ آئرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب یہ بار ہے بار کے آئرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے FV 500 ڈی لکھا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بار آتی ہے اس کے بعد آپ کو پاس چل جائے گا یہ yield strength جو ہے ملیمیٹر سکیر ہے اور اس کی tensile strength کتنی ہے آپ پاس چل جائے گا یہ 565 نیوٹن پر ملیمیٹر سکیر ہے اور longation کتنے ہوگی اس کے 16% longation ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہوگی اور یہ ڈی ریپریزنٹ کر ہوتا ہے ductility آف دی بار کو ٹھیک ہے سو بیسکلی یہ کمنٹ کروں میں سولف کر نہیں کوشش کروں گا so stay tune bye next video